جناب علامہ افتخار الحسینی آف میل سی جناب دا ٹیم پنجابینٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جعفریہ شہدائی پورا چنان کے بلندی دراجات کے لیے مل کے باوازِ بلند سلواتِ اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ہیلزی خلق الانسان وعلمہ البیان وشرفہ علا صحیر الحیوان بالنطق والبیان وکرمنا وفضلنا علل امام سابقہ بالتسدیک والیمان وَهُوَا آسَنُ الْخَالِقِينَ سَلَوَا دعا گوہوں کے خالقِ رمجزل محمد و اہلِ بیتِ محمد کے پاکیزہ نورانی ذکر پاک کے صدقے سے عزت داربانیان کا اپر خلوص صفیعزہ مالک اپنی عظیم بارگاہ میں منظور اور مقبوط فرمائے تمام عزت داروں کا تمام موالیان حیدر کرار صداتِ وزرام تمام پردداروں کا ذکرِ محمد و اہلِ بیتِ محمد میں قدم قدم چل کر آنا مالک عبادت و اشمار فرمائے ایک ذکر کا صدقہ جو مومنین مومنات بے اولاد ہیں مالک جل سے جلد نمازی عزت دار و وارث عطا فرمائے جو تندست ہے مالک و وسیر اس کے حلال عطا فرما جو قید میں مالکوں نے قید سے رہائی عطا فرما برادرِ زیوکار جنابِ دلاور علی ورد محمد انور مالک وہ بے جرم قید ہیں سرکارِ حضرتِ امامِ موسیٰ قاظم کی بے جرم قید کا صدقہ مالک اسے جل سے جلد رہائی عطا فرما کریم اللہ تنجین حباب نے ہمارے زمیں جو جو دعائیں لگائیں علی ممبزاتِ صدور مالک تمام کی نکدلی حاجات کو ذکر کے وسیرے سے شرفِ قبولیت عطا فرما ہمیں مرنے سے پہلے چہردہِ امہ سمین کی زیارت حجِ بیداللہ کی میرے اللہ سعادتِ نصی فرما سعداتِ عظام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم اور دائم فرما ہمارے باری سے برحق امامِ زمن کا مالک زہود فرما ہمیں امام کی زیارت کے قابل بنا دعاوں کی قبولیت کے لیے ایک باوازی بلند صلواتِ اللہ وطفا اجازتہ باشر کھیجائے سارے آمادہ ہیں سرکار جتنے لمحات بھی میں آپ کے ساتھ میں بھی گفتگو رہوں آپ کی توجہ کا محفر و مرقز فقط اور فقط ذکر محمد و آلی محمد ہونا چاہیے پہلے بار اس بارگاہِ جلیلہ دولو قادر میں سجدہِ ذکر کا شرف حاصل کر رہا ہوں آپ سے دعا حاصل کرنے کے لیے وقت کی ضرورت ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں بزرگو دعا فرمائیے گا وقت کی ضرورت ایک بات ہر بندہ بات شروع ایک کوشش کرنے میں بزرگو مصروف ہے وہ کوشش کیا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے امن قائم کیا جائے ایک لمحہ چاہیے پرواز کے لیے امن قائم بولو بھاجان صوفی صاحب امن قائم بھاجان کیا جائے رندھیر کا کوئی بڑا بزرگ ہے جس کی بات کو آپ سب تسلیم کرتے ہیں مانتے ہیں جسے آپ اپنا بزرگ مانتے ہیں تو اس کی یہ کوشش ہے کہ ہمارے اس علاقے رندھیر کا امن قائم رہے ایسے نا سرکار کوئی کوٹ نور شاہ کا بڑا ہے تو اس کی یہ کوشش ہے کہ ہمارے کوٹ نور شاہ کا امن قائم رہے کوئی شہانہ لوگ کا بڑا ہے تو اس کی یہ کوشش ہے کہ ہمارے علاقے کا امن قائم رہے کوئی منڈی بہاودین کا بڑا ہے تو اس کی یہ کوشش ہے کہ ہمارے منڈی کا امن قائم رہے کوئی ڈنگے کا بڑا ہے تو اس کی یہ کوشش ہے کہ میرے علاقے کا امن قائم ہونا چاہیے سر اٹھاؤ سرکار یہ چھوٹے چھوٹے علاقے اکٹھے کرو تو بڑا شہر بنتا ہے بڑا شہر آپ کے ساتھ گجرات ہے جو گجرات کا بڑا ہے تو اس کے لئے کوشش ہے کہ ہمارے گجرات کا امن قائم رہے شہر اکٹھے کرو تو تحصیل بنتی ہے جو تحصیل کا بڑا سردار ہو تو اس کی بھی بابا جی یہی کوشش ہے کہ پوری تحصیل کا امن قائم ہونا چاہیے تحسین اکٹھی کرو تو زلہ بنتا ہے جو زلے کا سردار ہو تو اس کی بھی یہی کوشش ہے کہ پورے زلے کا من قائم ہونا چاہیے اور اگر زلے اکٹھے کیا جائیں تو صوبہ بنتا ہے اور جو صوبے کا سربراہ سردار ہو تو اس کی جوانوں یہی کوشش ہے کہ پورے صوبے کا من قائم ہونا چاہیے اور اگر صوبے اکٹھے کیا جائیں تو پھر وہ ایک ملک بنتا ہے اور جو ملک کا سردار سربراہ ہو وہ بھی یہی کوشش کرتا ہے کہ پورے ملک کا امن قائم ہونا چاہیے لے آؤ قرآن افتخار حسینی کے سر پر رکھو میرا فکرہ پہلا ہے یہ جتنے علاقوں کے ہیں تحصیلوں کے ہیں سوبوں کے ہیں زلوں کے ہیں یا ملکوں کے بڑے سردار ہیں یہ فقط کوشش کر سکتے ہیں ان سے امن قائم ہو نہیں سکتا تو سوال کو افتخار حسینی تو نے آتے ہی برسرے میں پر پہلا فکرہ کہا ہے کہ سارے بڑے کوشش کر سکتے ہیں امن مکمل قائم نہیں ہو سکتا تو مکمل امن بابا جی کب قائم ہوگا مجھے حضرت عباس کے پاکیزہ علم کی قسم مکمل امن اس وقت قائم ہوگا جب اس بادشاہ کا ظہور ہوگا جسے اللہ نے خود قائم بنایا سبحان اللہ یہ ہاتھ نہیں ہے کس کون ہے جو قائم کر رہیا تو ہاتھ بلند ہونا چاہیے ہاتھ اچھے چاہو یا امام المنتظر یا امام المنتظر ملک بولو حیدری اللہ اکبر اس وقت قائم ہوگا جب اس بادشاہ کا ضرور ہوگا توجہ حاصل ہوگئی میں اپنے وقت کے امام کی بات کر رہا ہوں باجہ محمد جی کرنی چاہیے نا وقت کے امام کی بات ہے باجہ اس وقت قائم ہوگا جب اس بادشاہ کا ظہور ہوگا جسے اللہ نے خود قائم بنایا اور رندھیر والوں ایسا قائم ہے ہمارا شہنشاہ جس کے ہمریت ہیں ایسے ہیں نا ہمریت ہے نا سرکار قائم زمانہ کی ایسا شہنشاہ معظم ہے ہمارا شہنشاہ جس بادشاہ کی وجہ سے زمینے قائم بیتار ہونا بزرگو دعا فتمہ سرکار جس بادشاہ کی وجہ سے آسمان قائم سر اٹھاؤ جس بادشاہ کی وجہ سے جس بادشاہ کی وجہ سے اللہ کا عاشق قائم ہے اور ایسا قائم ہے ہمارا مولا جس بادشاہ کی وجہ سے آج کے اس پرخطر دور میں ہمارا ایمان قائم اللہ اللہ اکبر پوری زمانت کے ساتھ لمحات میرے پاس تھوڑے ہیں وقت دو بجے کا تھا تین بچ چکے ہیں آگے جانا ہے برامدگی کروانی ہے بھائیوں کی مرضی ہے نواب لوگ ہیں سرکار ان کی اپنی مرضی بس جتنی نوکری ہے وہ قبول کیجئے گا سرکار زمانت کے ساتھ ایک جملہ مجھے کہنا ہے بحرکاف جس سکر میں آپ تشریف فرما ہے دیکھیں یکہ محرم سے بھی اگر ہم گننا چاہے نا سرکار تو آج بائیس محرم الحرام یکہ محرم سے آج بائیس کتنے دن ہو گئے بائیس دن بائیس راتیں توجہ ہماری ماں ہماری بہنیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھا کے بزرگ انگلی پکڑ کی سرکار ایک مجلس سے دوسری مجلس میں بیدار ہونو خدا کے لیے دوسری مجلس سے تیسری مجلس میں تیسری مجلس سے چھوٹی مجلس میں صبح شام ذکر آل محمد میں مصروف ہو کے رندھیر والوں بزرگوں ہم دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں آؤ ذکر کی جانب کیوں کیونکہ یہی وہ ذکر ہے جس کا پہلا ذاکر ہی خود خالی کے کائنات ہے سبحان اللہ یا علی مشکر کو شاہر یا علی مشکر کو شاہر جس کا پہلا ذاکر بزرگوں بھاجان خود خالی کے کائنات دیکھیں آپ کائنات کے کسی گوشے میں چلے جائیں کسی حصے میں چلے جائیں بھاجان نہ ہی کسی کو کسی ذکر پر کوئی اعتراض ہے ہے کوئی کسی ذکر پر نہ ہی کہیں کسی ذکر کی کوئی بچوں مخالفت زمانہ جس ذکر سے خبراتا ہے وہ ذکر حسین بن علی کا ہے سبحان اللہ بیدار پونا سارا میرے ساتھ دیئے زمانہ جس ذکر سے میں اپنے مذہب کے مقالت کر رہا ہوں سارو اٹھائیے گا سرکار زمانہ جس ذکر سے پریشان ہوتا ہے وہ ذکر حسین بن علی کا ہے حالکہ رندھیر والوں پریشانی خبرات بھائی کاتیلوں کی تذکر سے ہونی چاہیے بھائی زالموں کی تذکر سے ہونی چاہیے جبکہ ذکر میں کاتیلوں کا تذکرہ ہی نہیں بھائی ذرا تھوڑی سی آواز کو آثار کرنا جب پھر ذکر میں کاتیلوں کا تذکرہ ہی نہیں یہ تو ذکر ہے ہی مظلومین کا یہ تو ذکر ہے ہی مقدولین کا تو پھر زمانہ دھبراتا کیوں ہے پھر زمانہ پریشار کی ہوتا ہے اور پھر زمانے کو تکلیف کیسی اور کائنات آدم و عالم رندھیر والوں وہ کون سا ایسا انسان ہے جو یہ نہیں جانتا کہ ہماری مجالس میں بھائی ہوتا کیا ہے امتداد تلاوت قرآن سے تذکر پیغمبر کی حدیث کا ذکر جناب کا جکر اللہ کی تمام معصوم حجتوں کا ذکر کسی کا حالت رگو میں زکاة دینے کا اور ذکر کسی کا نوک نیزہ پہ قرآن کی دلاوت خورس ایک یا عیری مشکل ساتھ ساتھ توجہ ایسر کا میں بزرگ بلکل ان فکروں پہ بہت جند آ گیا مجھے دیکھیں گے لطف آئے گا ان فکروں پہ جوانو آ گیا ہوں جسے سن کے دشمن آنے حسین بھائی جان مجھے دیکھ جسے سن کے دشمن آنے حسین دشمن آنے عزاداری کی سان بند ہو جاتی ہے پہلے بچے سے لے آخری حلالی موالی تک جس کے قابع دل میں علی ہے جو ہماری آدم ہماری آدم محمد آدم محمد جو پہلے پہلے پہنچ گئے ہوں سلام ہے بات آگے ہے جو نوکر کہہ رہا ہے آپ اٹھ کے بولے حق ادا نہیں ہوتا سر اٹھائیے گا میں جب کبھی جہاں کہیں جب کبھی جہاں کہیں جب کبھی جہاں کہیں مجھے دیکھو جب کبھی جہاں کہیں آدم کا ذکر ہوگا تو ابلیس کو تکلیف ہوگی موسیٰ کا ذکر ہوگا تو فیرون کو تکلیف ہوگی ابراہیم کا ذکر ہوگا تو نمرود کو پریشانی ہوگی محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا ابو جہل کو تکلیف ہوگی علی مرتضیٰ کا ذکر ہوگا کنزیر شام والوں کو تکلیف ہوگی حسن مجتبہ کا ذکر ہوگا جنازے پہ تیر چلانے والوں کو تکلیف ہوگی حسین پاچھا کا ذکر ہوگا پھر یزید کو رضی اللہ کہنے والوں کو تکلیف اور جیس کی چھات پہ گازی کا علم ہے اور مقروض ہے حضرت عباس کے پاکیزہ علم کا جب کبھی جہاں کہی میرے مولا عباس کا ذکر ہوگا علم دیکھ کے مر جانے والوں کو تکلیف کیوں کیوں ہاتھ نہیں ہے کشکول ہے جس کے سینے میں علی ہے ہاتھ اٹھے چاہو حیدر 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 صدہ سلامت ہے صدہ سلامت ہے تمہجو ہے سرکار بابا جی بابا جی بابا لے بلانتر سلاما اللہ حالا آگے چلیں سرکار بس دعا آپ سے حاصل کرنی ہے ایک آیت پڑھتے ہیں بالکل مختصر سے ایک آیت سرکار مزاج ملے گا پھر آگلی آیت پھر مزاج ملے گا پھر اگلی آیت جتنی دیر پڑھنا ہے قرآن پڑھنا ہے ہاں ہاں زمانت کے ساتھ سر اٹھاؤ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر میں اسے وقت کی بات کر رہا ہوں وقت کو دیکھ کے بات کر رہا ہوں والعصر اللہ کہہ رہا ہے اللہ اس آیت کا تعلق یعنی اس آیت کو قرآن میں آیاتِ قسمیہ بچوں کہا جاتا ہے یہ جو مجلسِ حسین ہے نا یونیورسٹری کا نام ہے یہ چھوٹے چھوٹے بچیاں ہیں نا سرکار بزرگوں سے تو ہم نے دعا حاصل کرنی ہوتی ہے ان کے لئے پڑھتے ہیں تاکہ جب یہ مجلس میں سے واپس گھر میں جائیں تو ان کے پلے کچھ پڑھے آیاتِ بولو بابا جی آیاتِ قسمیہ یعنی ان آیات کا تعلق ہے قسموں کے ساتھ قرآن میں کچھ ایسی آیات مالک آپ کو صحت اتا فرمائے اگلے سال اگر میں آیا تو آپ اٹھوٹ کے نارے لگائیں توجہ سرکار آیاتِ یعنی قرآن میں کچھ ایسی آیات ہیں جن کا تعلق قسموں کے ساتھ ہے اور قسم بھی وہ اٹھا رہا ہے جسے قسم اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے لفظ ہوتے ہیں پڑھنے کے لئے سرکار یعنی ہم نے اگر کسی بندے کو یقین دلانا ہو تو کیا کہتے ہیں اللہ کی قسم مالے مالے کی قسم مالے کی قسم راجے کی قسم رحیم کی قسم کریم کی قسم بندہ کوئی اندر سے ڈھیر سارا ملنگ ہو تو وہ کہتے اللہ میں ابباز کی قسم اللہ اکبر یعنی ہم نے اگر کسی بندے کو یقین دلانا ہو تو اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں نا ہے سرکار اب سر اٹھانا اللہ جانے کین بے ایمانوں کو یقین دلانے کے لئے توہید کو قسم اٹھانی پڑی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر توجہ میں نے پہلے وعدہ کہے کہ قرآن پڑھنا ہے والعصر اللہ کہہ رہا ہے مجھے ہر عصر کی قسم نہیں مرضی کے عالم سے جا کے پوچھنا ہے ہاں قرآن کا ترجمہ نہ شیعہ نہ سنی نہ اہل حدیث نہ دیو بندی جو لغت عرب ہے اس کا کسی بھی مذہب سے کسی بھی فرقے سے کسی بھی مولوی سے کوئی تعلق نہیں مرضی کے عالم سے جا کے پوچھیں جہاں پر آپ کا ایمان ٹک جائے فرمایا والعصر مجھے ہر عصر کی قسم نہیں والعصر خاص ترین عصر کی قسم توجہ 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 خاص ترین پولو عصر کی قسم اگر تو قسم اٹھانے والا ہوتا نا سرکار رندیر کے رہنے والا رندیر کے رہنے والا سرکار تو ہم تسلیم کر لیتے کہ وہ عصر یہی ہے اگر تو قسم اٹھانے والا ہوتا شہانہ لوگ کوٹ نور شاہ کے رہنے والا تو بھائی جان بزرگو لالا جی ہم تسلیم کر لیتے کہ وہ عصر یہی ہے مگر کیا کرے قسم بے عیب اٹھا رہا ہے اللہ اٹھا رہا ہے اور وہ قسم اٹھا کے کہہ رہے والا مجھے مجھے خاص ترین عصر کی قسم یعنی رندیر والا پتہ چلا ہر عصر اللہ کے نزدیک قسم کے قابل نہیں سار اٹھانا میں بالکل نتیجے کے قریب ہوں ہر قسم اللہ کے نزدیک قسم کے قابل نہیں ہر عصر اللہ کے نزدیک قسم کے قابل نہیں سوال تو بنتا ہے کوئی ایسی عصر ہے جو اللہ کے نزدیک قسم کے قابل ہے جو ذاتے کی بریاؤں کی نظر میں قسم کے قابل ہے جو توحید کی نظر میں قسم کے قابل ہے جو وحدت کی آنکھوں میں قسم کے قابل ہے تو رندیر والا سوال تو بنتا ہے کہ آخر وہ آخر کونسی ہے جوانوں جو اللہ کے نزدیک قسم کے قابل ہے میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا جب آپ کے اور میرے چھٹے تاجدارے ولایت سے مفضل نے آکے سوال کیا مولا وہ آسر کونسی ہے جو اللہ کے نزدیک قسم کے قابل ہے تو صادق مولا نے فرمایا وہ نماز آسر ہی تھی جب میرے دادا علی نے انگوٹھی زکاة میں دی تھی جو بسم اللہ بسم اللہ توجہ ہے کے نہیں میں افسانے پڑھنے کا دی نہیں قرآن پڑھنے کا دی وہ نمازیں بولو آسر ہی تھی جب میرے دادا علی نے انگوٹھی لطفہ رہے ہیں زکاة میں تھی چھوٹا سواقیہ پڑھ دیں سرکار وقت اجازت نہیں دے رہا ایک واقعہ چھوٹا سا سنیے گا سرکار سارے مسجد نبوی میں سرکار پڑھ رہے ہیں نماز سائل آیا ایسے مسجد کے دروازی پہ اس نے آکر سرکار دیکھا پھر سارے نماز پڑھ رہے ہیں جیسے ہم پڑھ رہے ہیں وہ بھائی جن جیسے مجھے دیکھ رہے ہیں ایسے سائل آیا وہ مسجد کے دروازے پہ اس نے آکر دیکھا بھی سارے نماز پڑھ رہے ہیں سب سے پہلے تو سائل کو چاہیے کہ جب سابب پڑھ ہی نماز رہے ہیں تو سوال ہی سوال ہی نہ کریں توجہ ہے توجہ ہے ابھی مجھ سے کسی بندے کو کام ہو تو اسے کیا کرنا پڑے گا انتظار باہر جائیں وہ ہم سے بات کر سکتا ہے اس وقت ہم سارے ہیں مسروفے بولو مسروفے تھک تو نہیں گئے مسروفے عبادت سائل آیا مسجد کے دروازے پہ سرکار اس نے آکے دیکھا ابھی سارے نماز پڑھ رہے ہیں سب سے پہلے سائل کو چاہیے وہ نماز نہ پڑھے اب اللہ جانے رنتھیر والوں کیا راز مشیت ہے اس نے بزرگو دیکھا سارے نماز پڑھ رہے ہیں اس نے پہلی صدا کو بلد کیا ہے کوئی ساتھ چاہیے ساتھ چاہیے ہے کوئی جو اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے مجھے غازی کے علم کی قسم کسی نے کچھ نہ دیا علی موجود علی نے بھی کچھ نہ دیا اب سائل نے دوسری صدا کو بلد کیا ہے کوئی جو اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے پھر بھی کسی نے کچھ نہ دیا مجھے دیکھو علی پادشاہ موجود علی نے بھی باوجی کچھ نہ دیا اب سائل نے سوال کے طور طریقے انداز کو رلدیر والوں کھاریاں والوں بدلہ آسمان کی طرف چہرہ کر کے کہتا ہے پروردگار گوہ رہنا میں تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں اللہ اکبر پروردگار گوہ رہنا میں تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں رلدیر والوں ہر بندے نے اس صدا کو سنا ہر نمازی نے سنا لیکن جس طرح آپ کے اور میرے مرشد علی نے سنا ویسے کسی نے نہ سنا علی رکو کی حالت میں پہنچے آواز علی کے کھانوں میں آئے علی نے ہاتھ کا اشارہ کیا اگوٹھی زکاة میں دی فوراً قرآن کی آیت ناظر ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحی اِنَّمَا وَلِيُّكَمُ اللَّهُ وَلْرَسُولُهُ وَاللَّذِينَ آمَلُ لَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُوْتَوْنَ زَكَاةَ وَهُمْ رَاقِنُ اللَّهِ رحمہ وَلِي میرا رسول ولی رقو میں زکاة دینے والا ولی اس ممبر سے لے کے جاؤ اپنے مرضی کے عالم سے جا کے پوچھو یہ شریعت کا اصول اور قانون ہے کہ جب ہم حالتِ نماز میں ہو تو ہم بے جا مسلسل حرکت نہیں کر سکتے اگر بے جا مسلسل حرکت کی جائے تو نماز باطل ہوتی ہے شریعت کا دوسرا مولوی صاحب اصول یہ ہے ہم اپنی گفتگو کو اپنی مرضی سے اپنی نماز میں شامل نہیں کر سکتے رکھ مولوی کے سر پہ قرآن علی کائنات کا وہ بہت بڑا امیرِ آزم ہے میں چیلنج کر کے پڑھ رہا ہوں علی کائنات کا وہ بہت بڑا امیرِ آزم ہے جس نے یہ دونوں کام نماز کی حالت میں کیے بے جا حرکت بھی کی اپنی گفتگو کو بھی نماز میں شامل کیا نماز بھی مکمل ہے بیدار ہونا خدا کیلئے بیدار ہونا خدا کیلئے ارے بھائی نماز بھی مکمل ہے آیت قرآن کی بھی اترائے اور زکاة بھی عدا ہو گئے تو سوال کررندھیر والے اختیار حسینی بتاتا چاہ کہ علی نے دونوں کام کب کے سر اٹھا جب انگوٹھی زکاة میں بھاجن دی ہاتھ کو رکو سے باہر کیا علی نے بیجا حرکت کی ہاتھ کو واپس رکو کی حالت میں علی نے رکھا بیجا مسلسل حرکت علی نے نماز اور رکو کی حالت میں کی ہے نماز بھی مکمل ہے نماز بھی مکمل ہے آیت قرآن کی بھی اترائے اور زکاة بھی عدا ہو گئی اور علی نے اپنی گفتگو کو اپنی مرضی سے رندیر والوں اپنی مرضی سے نماز میں شامل کیا سوال کرو کب کیا جب انیس رمضان کو ضرب چلی ہے سجدے میں علی ہے سجدے میں علی نے کہا فستو بے رب پل کعبہ مجھے دکھو فستو بے رب پل کعبہ رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا نماز بھی مکمل آیت بھی اتری کامیابی نے قدم چومے زکاة بھی آتا ہو گئی تو پھر بندے کا بچہ بن علی کی ولایت کو نہ بھوکا کر نماز باطل ہوتی ہے نمازی کی علی فقط نمازی نہیں علی تو خود نماز ہے سبحان اللہ ہاتھو جہ چاہو عبادت کرو ہی لری اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر علی تو بولو خود نماز منت ہے میری آخری بات منت ہے میری کہ رہبر پیشوا رہبر پیشوا امام حادی توجہ رہبر پیشوا امام حادی بکشش کروانے والے روز محشر شفاعت کرنے والے ان کو مانو کہ جن نے خود منوانے کے لیے کسی بل کی ضرورت نہ ہو جو پہنچ گئے ہو سلام ہے جو پہنچ گئے ہو پہنے سلام ہے رہبر ایسا ہونا چاہیے بھائی جس کی عزت کروانے کے لیے ہمیں کسی پرچی کی ضرورت نہ ہو بدار ہونا خدا کے لیے حادی رہبر جوانوں ایسا ہونا چاہیے جتنے جوان ہو جوانی حسین کے لیے بنی ہے اس جوانی کو سلام ہوتا ہے جو حسین کے کام آ جائے اس جوانی پہ لانت ہوتی ہے جو بازار گلی چوک میں ضائع ہو جائے حادی ایسا ہونا چاہیے وہ کسی امینے کا محتاج نہ ہو امام ایسا اور ندھی مالوں یہی تو وجہ ہے ہم سیاہوں نے حیدر قرار نے مجھے دیکھو ہم سیاہوں نے حیدر قرار نے ان بادشاہوں کو معنی ہے ہمارے امام ہمارے حادی نہ کسی امینے کے محتاج بدار ہونا خدا کے لیے نہ کسی امپی اے کے محتاج نہ کسی وزیر کے محتاج ذرا آواز کو پلند کرو نہ ذرا اس کی رپیڈ کیجئے گا ہمارے پیر نہ کسی MNA کے محتاج ہے نہ کسی MPA کے محتاج ہے نہ کسی وزیر کے محتاج ہے نہ کسی مشیر کے محتاج ہے نہ کسی پارلیمنٹ کے محتاج ہے نہ کسی صدر مملکت کی سمری کے محتاج ہے تو سوال کو رندھیر والو ہمارے ہاتھ امام بادشاہ کون ہے سار اٹھاؤ ہمارے ہاتھ وہ ہے جو بولے تو قرآن بیٹھوں چلے گئے ہو جسے اللہ نے بولنے کی طاقت عطا فرمایے سر اٹھاؤ ہمارے ہاتھی وہ ہے جو بولے تو قرآن ہمارے ہاتھی وہ ہے جو کروٹ بدلے تو قرآن ہمارے ہاتھی وہ ہے جو موت کے بستر پر سو جائے تو قرآن ہمارے ہاتھی وہ ہے جو انگوٹھی زکاة میں دے تو قرآن ہمارے ہاتھی وہ ہے جو روٹیاں زکاة میں دے تو قرآن خیرات میں دے تو قرآن ہمارے ہاتھی وہ ہے جو اس سے ملاقات کے لئے چلے جائے تو قرآن ہمارے ہاتھی وہ ہے سر اٹھا ہمارے ہاتھی بزرگو وہ ہے جن کے ذاکر کا نام خدا ہے جن کے قصیدے کا نام قرآن ہے ہمارے ہاتھی ہے کون آپ سر اٹھانا میرا ایک ایک فکرہ وصول کر کے بچوں کو نوری کے طور پر سرانے کا ہے اگلے سال تک فکریں یاد نہ رہے پھر آنے کا فائدہ ہی نہیں ہے ہمارے ہاتھی وہ ہے جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں قصیدہ پڑھا ذاکر بن کے اللہ کہہ رہا ہے ہمارے ہاتھی وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیب ہمارے ہاتھی امام وہ ہے جن کے بارے میں اللہ قرآن میں قرآن میں قرآن ہے بسم اللہ الرحمن الرحیب ہمارے ہاتھی وہ ہے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹھے ہو چلے گئے ہو بیٹھے ہو چلے گئے ہو اعلی مشکر کو چالی سار اٹھانا ہمارے ہاتھی باوجی سرکار وہ ہے جن کے بارے میں اللہ قرآن میں بھاجن کسیدے پڑھ کے کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا انزلنا ہو فی لیلت القادر وما ادراکا ما لیلت القادر لیلت میں قرآن پڑھ رہا ہوں قرآن پڑھ رہا ہوں اٹھ کے چلا جائے وہ بندہ جو قرآن نہیں سن سکتا ہمارے ہاتھی وہ ہے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا انزلنا ہو فی لیلت القادر ہمارے ہاتھی وہ ہے اللہ قرآن میں ذاکر بن کے کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالصُحَا وَاللَيْلِ عِزَا سَجَا مَا وَتْعَاكَ وَرَبُّكَ وَمَا قَلَا وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَا صَوْفَ يُوْدِكَ وَرَبُّكَ فَتَلْزَا ہمارے ہاتھی وہ ہے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالتینِ وَالزَّيْتُونِ وَتُونِ سِنِينَا وَحَوْزَ الْبَلَدِ الْأَمِينَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي آسَنِ تَقْرِيرُ ہمارے ہاتھی وہ ہے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْعَسْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُوْسَنَ قِلْنَا الَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَانَ وَتَوَاسُو بِالْحَقِ وَتَوَاسُو بِالْسَابِ ہمارے ہاتھی وہ ہے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْشَمْسِ وَالْزُّهَا وَالْقَمَرِ إِزَا تَلَحَا ہمارے ہاتھی وہ ہے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھائی مجھے دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم اَبْنَا عَنَا وَعَبْنَا اَقُوْ وَانِسَاءَ اَنَا وَانِسَاءَ اَقُوْ ہمارے ہاتی وہ ہیں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے سبحان الله عسرہ بابدہی لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد اللقصہ ہمارے ہاتی وہ ہیں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحی یاسین والقرآن الحقیم انک لمن المرسلین علاو سراط مستقیم ہمارے ہاتھی وہ ہے ہمارا کائنات کا مشکل کشاہ حسین وہ ہے جس کے ذاکر کا نام خدا ہے قصیدِ قرآن میں پڑھ رہا ہے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم مارا جل بہرین بیدار ہونا خدا کیلئے نتیجے کے بلکل قریب آگیا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم مارا جل بہرین یلتقیان پینا ہما برزخ اللہ یبخیان فابیعی آلہ عربی کماتو کسیبان یخرجو من ہو من لعلو والمرجان فابیعی آلہ عربی کماتو کسیبان اور جوالو کائنات کا پیرشیوں کا امیر امیر المومنین یقتہ بادشاہ ہے جس کا ہم نے علی ان ولی اللہ کا کلمہ پڑھا ہے وہ کائنات کا وہ یقتہ بادشاہ ہے جس کی ولایت کا بل اللہ نے خود پیش کیا ہے اور پیش کیا ہے پارلیمنٹ رسالت میں پاس اور اعلان کیا ہے نبیوں کے سلطان نے اللہ نے میدان غدیر کو پارلیمنٹ رسالت بنایا اس رسول کو روکا جسے کہتا ہے حبیب اپنی عبادت کام کر اسے تیرے پاؤں کے ورن برداست رہی ہوتے اسی رسول کو کڑکتی دھوم میں روکے اللہ نے علی کی ولایت کا بل پیش کیا ہے وہ پیل بھائی آج بھی آیت کی زورت میں قرآن میں موجود ہے بزرگ و جوان وہ پیل کونسا ہے جو اللہ نے علی کی ولایت کو پڑھا ہے فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی طرف سے علی کی ولایت کا بل ہے کیا کہا پہنچاتے علی کی ولایت کو آگے حبیب کو رسول کو وارننگ دے کے کہا وہیں لم تفعال اور اگر تو نے ایسا نہ کیا فما بلکتا رسالتا کوئی رسالت کا کوئی کام نہ کیا سوچ سمجھ علی کی ولایت کا منکر ہو کے نہ مر اگر علی کی ولایت کا اعلان نبینیوں کا سلطان محمد نہ کرے اس کی رسالت نہیں بچتی تیری میری عبادت علی کے برگر علی مشکیت مالک آپ کی عبادت کا بہت کرتا حسین کے اس بیٹے کی غربت کے دو فکریں جس کے بارے میں آج تک علماء یہ فیصلہ ہی نہیں کر سکے کہ شہزادہ علی اکبر سے زیادہ محبت حسین کو تھی یا بی بی زینبی آلیہ کو تھی جزاک اللہ بی بی آپ کی ہر قبول فرمائے سیدہ خلال آپ کی ہر قبول فرمائے جو رونے کی نیسی آئے یقینہ بہت درد والے عزادان میرے سامنے تشریف فرمائے میں ابھی دیکھ رہا تھا آج کسی کو یقین نہ ہو کہ مولا علی اکبر بادشاہ بزرگو کتنے پیارے تھے حسین علیہ السلام کو تو سنو حسین مولا اپنے تحجد کا نماز کا مسلح اس مقام پر پچھاتے جہاں علی اکبر کا جھولہ ہوتا جزاک اللہ جزاک اللہ ہے کر کے رونے والو تیاری کر رونے کی جو علی اکبر کے غربت کرونے کے لیے آئے ہو جہاں علی اکبر کا جوالو جھولہ ہوتا دو رکعت اللہ کی نماز کئی کئی بوسے علی اکبر بادشاہ جزاک اللہ بی بی آپ کے حائے قبول فرمائے عزادران احام مظلوم کربلاج نہ جرت ہے نہ طاقت ہے کسی بھی ذاکر میں کسی بھی خطیب میں کسی بھی وائز میں کسی بھی عزادار میں کسی بھی مومن میں کسی بھی سید میں کسی بھی غیر سید میں یہ جرت ہی نہیں کہ آپ کو کما حق ہو مولا علی اکبر کی شہادت سنائے میرا یہ عقیدہ ہے بزرگو کہ مکمل مولا علی اکبر وہ ذاکر حسین پڑھے جو پڑھنے کے بعد مر جائے جزاک اللہ جزاک اللہ ہے کر کے رونے والو مکمل علی اکبر وہ سنے جو سننے کے بعد مر جائے میں ایک روایت پڑھنے لگا وہ صاحبیں کتاب دکتے ہیں علامہ شیخ مہدی پاہلالو وہ عالم دین گزرے باوجہ جنہوں نے پچیس یا چالیس عشرے مسلسل قبر حسین پہ پڑھے ماتمی عزاداروں ڈرتے تھے علی اکبر بزرگو پڑھنے سے علی اکبر پڑھنے سے ڈرتے تھے کوئی کہتا ہے نہ ہمیں علی اکبر سنا علامہ مہدی کہتا ہے میں مر جاؤں گا ہوا بھی ایک مرتبہ ایسے عصرِ آشور قبر حسین پر علامہ شیخ مہدی مسائب پڑھنے کے لئے کھڑے ہوئے ایک ظاہر نے اٹھ کے کہا علامہ مہدی تجھے حسین کس قبر کی قسم ہے آج ہمیں اکبر سنا تزاک اللہ تزاک اللہ تزاک اللہ ہائے کر کے رونے والے آوازیں بچا کے نہ جانا علی اکبر کو ایسے رونا جیسے بڑی ماں جوان بیٹے کی لاش پہ روتی ہے اور جس کی ساری امیدیں ختم ہو جاتی ہیں جسے ہر طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ آج ہمیں اکبر سنا اماتمی عزدار و واسطہ بہت بڑا علامہ مہدی نکار کر نہ سکا خضر کو جب علامہ شیخ مہدی یہاں پہ پہنچا کہ اکبر کے سینے میں برچی لگی ہے ادھر خدام دوڑ کے آیا آنکہ کہتے علامہ مہدی ممبر چھوڑ علامہ مہدی ممبر چھوڑ تڑپ کے ٹر کے کہتے کیا میں نے غلط پڑا ہے کہتے غلط صحیح کا پتہ نہیں ہے لیکن جب سے تُو نے یہ کہا کہ اکبر کے سینے میں برچی لگی ہے وہ دیکھ حسین کو قبر میں آرام جزاک اللہ جزاک اللہ بی بی آپ کی ہائے قبول فرمائے اور سیدہ آپ کی ہائے قبول فرمائے وہ دیکھ حسین کو قبر میں آرام نہیں اور حسین کی قبر میں زلزلہ آ گیا جزاک اللہ بہت ہی پیارا تھا حسین کو علی اکبر آزاد آرز سنتے ہو ایک جملہ بابا جی پڑھ دوں ایک جملے کی اجازت دیتے ہیں جتنے سادات کنیز کا بیٹا ہو دیل دو کہ اللہ مجھے معاف کرنا شبِ آشور شبِ آشور کا ایک فکرہ مولا علی اکبر مجھے دیکھیں مولا عباس دونوں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں علی اکبر کہہ رہے چچا پاس صبحِ آشور ہونے والی ہے روزِ آشور کا سورج تلو ہونے والا ہے سب سے پہلے مرنے کے لئے میں جاؤں گا مولا عباس فرماتے ہیں علی اکبر سب سے پہلے مرنے کے لئے میں جاؤں گا کیوں علی اکبر کیونکہ علی اکبر اگر تُو پہلے چلا گیا تو حسین کی آنکھوں کا نور چلا جائے گا عزادہ علی اکبر نے یہ جملے سنے قدم چھوم کے کہتے ہیں چچا پاس اگر آپ پہلے چلے گئے تو بابا کی کمر ڈوٹ جائے گی اللہ جانے کتنے مومن یہ فکرہ برداش عزادہ کریں گے عزادہ یہی فکرے یہی فکرے حسن کے یتیم قاسم نے سنے تڑب کے آ کے قدمین کو چھوکے کہ بھئی علی اکبر پہلے نہ آپ جائیے او چچا پاس پہلے نہ آپ جائیے اور سب سے پہلے میں جاؤں گا منا کیونکہ ایک کے جانے سے حسین کی آنکھوں کا نور چلا جائے گا ایک کے جانے سے حسین کی کمر ٹوٹ جائے گی سب سے پہلے میں جاؤں گا میں یتیم ہوں امیر ہے وہ بندہ امیر ہے وہ بندہ جس کے ہائے نہیں نکلے اور سیادہ آپ کے پرسے قبول فرمائے او میں یتیم ہوں میرے جانے سے نہ کسی کی آنکھوں کا نور جائے گا اور نہ کسی کی کمر جوٹے گی اور ماتمیوں سنا گئے یہی فکرِ کربلا کے اللہ راسی غریب حسین نے سنے ترب کے آکے قاسم کو سینے سے لگایا سینے سے لگا کے کہتے قاسم میرے لال اور تو مجھے اکبر سے زیادہ پیارا ہے اور تو مجھے عباس سے زیادہ پیارا ہے اور قاسم تیرے جانے سے اور میرے دو بڑے نقصان ہیں ایک میرے بھائی حسن کی نشانی خطاب اور دوسرا میری بیٹی کا گھر اجڑ جائے جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ ہائے کر کے رونے والوں بس سارے فکریں چھوڑ کے آخری دو روایات پڑھنے لگا ہوں جس کے لئے میں محنت کر رہا ہوں علی اکبر کی غربت کے ازادہ رو وہ دن شروع ہوا جو اکبر کی آزان سے شروع ہوا جو حسین کی نماز میں ختم ہو گیا اب جو بندہ رونے کے لئے آیا جس کی ابھی بھی آئے نہیں نکلی بزر کو میں فکرہ بدل کے کہنے لگا ہوں وہ دن شروع ہوا جو اکبر کی جوانی سے شروع ہوا جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ ماتم کی تیاری کرو جو اکبر کی جوانی سے شروع ہوا حسین کی ضعیفی پہ ختم ہو گیا خود حسین باوجی چھتیس ویدے علی اکبر بادشاہ کے ہے ازادہ رو نہیں پڑھنا ازادہ رو کیسے کیسے علی اکبر نے کیسے ویدے کیے ازادہ رو میں حسین اور علی اکبر کی غربت پڑھ رہا ہو لونہ آجائے ہر ازادہ رو پہ واجب ہے حائے ضرور کرنا علی اکبر کی غربت پہ ازادہ رو نے امام مظلومِ قربلا خود قربلا کے غریب اللہ راسِ حسین نے اپنے اٹھارہ سال کے کڑیل جوان بیٹے کو خود تیار کیا اکاب کی زیم پر بٹھایا کہا جا علی اکبر اللہ کے حوالے اب سنو برداش کرو گے ہم آتمی ازادہ رو علی اکبر کا گھوڑا چلا یا قربلا کے غریب نے روکے کا ٹھہر جا علی اکبر جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ اوہ ٹھہر جا علی اکبر اکبر ٹھہر جا ہم آتمی ازادہ رو علی اکبر کا گھوڑا رکا جو رونے کے لیے آئے ہو کتنے بزرگ باپ بیٹھو مجھے معاف کرنا میں روایت میں پردہ ڈال نہیں سکتا علی اکبر کا گھوڑا رکا حسین علی اکبر کے گھوڑے کے قریب آئے علی اکبر کا چہرہ چھوما علی اکبر کا سینہ چھوما کہا جا علی اکبر اللہ کے حوالے ازادہ رانی امام مظلوم کربلا بزرگو مجھے معاف کر جیے گا علی اکبر کا گھوڑا چلا پھر کربلا کے غریب نے روکے کہا اوہ ٹھہر جا علی اکبر مجھے اپنی تہڑ چھوما دے علی اکبر مجھے چہرہ چھوما دے ماتنیوں برداشت کرو گے علی اکبر کا گھوڑا رکا حسین علی اکبر کو چھوما شروع کیا سر سے لے کے پاؤں تا باپ نے پیٹے کو چھوما کربلا کے غریب سے علی اکبر نے ایک سوال کیا زمین کربلا میں زلزل آیا روکے علی اکبر نے کہا اب مجھے معاف کرنا روکے علی اکبر نے کہا باپا خود روانہ کرتے ہو پھر خود واپس بلا لیتے ہو خود روانہ کرتے ہو پھر خود بلا لیتے ہو کربلا کے غریب کی چیخ نکلی روکے کہا اکبر تو ہوتا حسین جزاک اللہ اکبر تو ہوتا حسین اوہ میں ہوتا اکبر اوہ پھر پتا چلتا اوہ تیرے جیسے جوان جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ اوہ علی اکبر کے مات میں ہر بندہ سر کا ماتم خرے ازاداروں یہ جملے سننا تھے کربلا کے غریب نے کہا جا علی اکبر اب اللہ کے حوالے بس میں آخری وطا میری جرورت نہیں ہے طاقت ختم ہو گئی میں آخری فکرہ پڑ رہا ہوں ازاداروں سنو دیکھو گے میری جانب دیکھو میں روایت مکمل کروں ازاداروں علی اکبر کا گھوڑا چلا پیچھے پیچھے کربلا کا غریب جلا ازاداروں علی اکبر کا گھوڑا تیل ہوا پیچھے پیچھے اللہ راسی حسین تیل ہوا ازاداروں علی اکبر کا گھوڑا دوڑنے لگا کربلا کا غریب دوڑا جب کربلا کے غریب سے چلا نہ گیا کربلا کا غریب حسین اور موں کے بل ریج پہ گرا اور پھر اٹھا پھر گرا پھر اٹھا پھر گرا پھر اٹھا اور ایک کالے پر کے والی بی بی ہے جو علی اکبر کے گھوڑے کے آگے رو رو کے کہہ رہی ہے اور ٹھہر جا علی اکبر اور میں نے چکیوں پیس کے جزاک اللہ اور بی بی تمہارا ماتم قبول فرمائے آہ میری لاہور کی ملکہ آزاداروں کی ہائے قبول فرمائے دیکھ میرے علی اکبر کو کیسے رو رہے ہیں آہ میری مخدومہ انتہائے قبول فرمائے آہ شام کی ملکہ جسے تُو نے اٹھارہ سال ہجابوں میں پالا ہے اس کے ماتمی کیسے رو رہے ہیں آزاداروں سارے فکڑیں چھوڑ کے آزادارو علی اکبر جنگ کر رہے ہیں آزادار ایک ظالم نے ظلم کا وار کیا علی اکبر نے کہا بابا میرا آخری سلام کربلا کے غریب نے کہا اکبر جلدی نہ کرنا اکبر مجھے نظر نہیں آ رہا وہ میری آنکھوں کا نور چلا گیا حسین اکبر کی لاش پہ کونیوں کے بل پہنچا علی اکبر کی سارے زندگی برداش کرو گے ہر ماتمی سر کا ماتم کرے ہر بندہ سر کا ماتم کرے آزادارو ایسے بڑے مسائب نہیں ہوتے سارے زندگی علی اکبر نے حسین کو دو ہاتھوں سے سلام کیا زندگی میں پہلی مرتبہ علی اکبر نے حسین کو ایک ہاتھ سے سلام کیا روک کربلا کے غریب نے کہا اکبر ہمیشہ دو ہاتھوں سے آج ایک ہاتھ سے سلام کیا روک اکبر نے کہا ایک ہاتھ سینے پہ ہے جزاک اللہ تھک جاؤگے تھک جاؤگے مر جاؤگے ایک ہاتھ سینے پہ ہے اور سینے میں برچی لگی ہے حسین نے کہا اکبر برچی نکالو مولا علی اکبر نے کہا بابا نہ آپ ابراہیم نہ میں اسماعیل ہو بابا آپ برچی نکالیے آپ مجھے معاف کرنا جتنے میرے بزرگ تشریف فرما ہو جتنے سید ہو مجھے معاف کرنا میں پہلے معافی مانگ رہا ہو اور رونے والو ستاون سال کے بوڑے باپ نے اٹھارہ سال کے کڑیل جوان کہ بیٹے کے سینے پہ گھڑنا دیکھا اور رونے والو ناتِ علی پڑھ کے حسین نے وہ برچی میں ہاتھ ڈالا حسین نے برچی کو ہلایا زمین میں زلزلہ آیا اور رو کے حسین نے کہا اکبر تو ہلا ہے کہا بابا میں نہیں ہلا کربلا کی زمین ہیلی ادھر ناتِ علی پڑھ کے حسین نے زور لگایا اور رونے والو اکیلی برچی نہیں آئی علی اکبر کا کلیجہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ ہائے کر کے رونے والو بس چھوڑ دی آخری فکرہ آخری فکرہ سارے مسائب چھوڑ دیئے مومن مر نہ جائیں آخری فکرہ سنا میں اپنے پردہ داروں کا اپنے مرشد ذاتیوں کے حسین کا آخری فکرہ پڑھ رہا ہوں آزادا مارا گئے علی اکبر سار نوکے نیزہ پہ سوار ہو گئے عیسائی عورت نے اکبر کے سر کو بازار شاہ میں بابا جی دیکھا طرب کے کہتی اوچوان ذرہ سار نیچے کر آپ پرداز کرو یا نہ کرو آپ کی اپنی قسمت ہے اوچوان ذرہ سار نیچے کر آزادا علی اکبر کا سار اور نوکے نیزہ سے نیچے آیا عیسائی عورت نے سار سے جادل کو اتارا علی اکبر کے چہرے سے بابا جی خون اور ریت کو سو گیا ایک بین گیا زمین میں زبزرہ آیا رو کے کہتی ہے ایوحال بدرو تمام وہ چودوی رات کے جان کاش تیرے مرنے سے پہلے وہ تیری ماں مر گئی ہو یا ساتھ کھڑی اکبر کی ماں اور لیلہ کی چیخیں نکلیں آواز آئی تیرا لگتا بھی کچھ نہیں ہے تجھے ماتب کی اجازت ہے میری طبیعت ہے اوہ میں اکبر کی ماں اوہ اکبر کو روتی ہوں اوہ شمر سچا موسیقی موسیقی